بیماری کی وجہات جسم کے اندر کیسے ہوتا ہے انسولین ایک ہارمون ہے یہ ان گلائنڈ سے آتا ہے جو پیٹ کے میچ لے لب لبا سے آتا ہے یہ لب لبا انسولین کو بلڈ کے بھاو میں شامل کرتا ہے انسولین کو بلڈ کے فلو میں شامل کرنا اس کا کام ہے اور یہ انسولین پورے جسم میں حرکت کر کے جاتی ہے یعنی بلڈ فلو کے تھو یہ انسولین جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جاتی ہے ٹریبل کرتی ہے اور شوگر کو کھلیوں کے اندر داخل کرتی ہے انسولین کا کام یہ ہے انسولین شوگر لیول کو کم کرتی ہے خون کے بھاو کے اندر جو بلڈ فلو جسم کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس میں شوگر لیول کو کم کرنا انسولین کا کام ہے اسی طرح جیسے ہی آپ کے خون میں شوگر لیول جو ہے گرتا ہے نیچے ہوتا ہے کم ہوتا ہے اسی طرح لب لبے میں انسولین بننے کا جو عمل ہے وہ بھی گر جاتا ہے دیکریز ہو جاتا ہے نیکسٹ جو چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے گلوکوز یعنی گلوکوز کا کیا کردار ہے کیا رول ہے ڈائیبٹیز کے ہونے میں گلوکوز کا کردار جو ہے گلوکوز یعنی شگر یہ توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کھلیوں کے لیے سیلز کے لیے جو کہ پتھوں اور بافتوں کو بنانے میں مددگار ہوتی ہے گلوکوز کو حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں دو میڈیمز ہیں پہلے نمبر پہ کھانا جو انسان کھاتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں موجود جگر شگر جو ہے وہ بلڈ خون کے بھاؤ میں جذب ہوتی ہے جہاں سے یہ خلیوں میں شامل ہوتی ہے اور یہ عمل جو ہے انسولین کی مدد سے ہوتا ہے جو کہ آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ انسولین جو ہے وہ بلڈ کے اندر ہوتی ہے اور یہ پورے جسم کے اندر سیول کرتی ہے حرکت کرتی ہے ہمارا جگر گلوکوز کو بناتا ہے اور اس کو محفوظ اور سٹور کرنا بھی اس کا کام ہے یعنی گلوکوز کو سٹور کرنے کے لیے جگر کو سمجھ لیں کہ ایک فریج کی طرح کام کرتا ہے یعنی گلوکوز کو بناتا بھی ہے اور اس کو سٹور بھی کرتا ہے جب گلوکوز کا لیول آپ کے جسم میں لو ہوتا ہے گرتا ہے کم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جب آپ کو وقت پر کھانا نہیں ملتا ہے یا آپ خود کچھ مصروفیات کے بنا پر کھانا وقت پر نہیں کھا پاتے ہیں یا انسان کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا جہاں وقت پر نہیں ملتا ہے یا تین وقت کا نہیں کھا سکتے ہیں یہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن اگر کھانا انسان جہاں وقت پر نہیں کھاتا ہے اس کی ایک اور بھی ریزن ہے جو کہ لوگ ڈائیٹنگ کرتے ہیں یا پی سمارٹ ہونے کے لیے کھانا چھوڑتے ہیں یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے کیونکہ یہ خود انسان روک رہا ہوتا ہے کھانے سے خود کو باقی آپ کی کونسی ریزن ہے یہ آپ سننے والے جو ہیں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس کٹیگری میں آتے ہیں کس وقت پر کھانا نہ ملنے پر یا کوئی مجبوری ہے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں یا پھر خود اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانا کھانے سے تو پھر کتر پاتیوں کہ تب ہمارے جسم کے اندر کیا عمل کرتا ہے یعنی automatically ہمارا جسم مندر کیا کام کرتا ہے تب ہمارا جگر جو کہ ایک فریج کی طرح کام کر رہا ہے میں نے مثال کے طور پر کہا کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کو بنانا اور اس کو سٹور کرنا اس کا کام ہے تب جگر جو ہے اپنا کام شروع کرتا ہے شروع کرتا ہے ہمارا جگر اس سٹور گلے کو جن کو گلوکوز میں توڑتا ہے تب ہمارا جگر اس سٹور ہوئے گلے کو جو کہ مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں جس میں گلوکوز کو سٹور کیا ہوتا ہے اس کو توڑتا ہے تاکہ گلی کوجن جسم میں گلوکوز کا لیول نورمل رینج کے اندر رہے یعنی جسم کے اندر گلوکوز کے لیول کو نورمل رینج میں رکھنے کے لیے جگر جائے اوٹومیٹیکلی یہ کام ہمارے جسم کے اندر کرتا ہے اور یہ دونوں عمل ہی اگر ان دونوں کے درمیان میں کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے یا ان کے کام میں فرق آ جائے یا ان کا لیول جائے ڈکریز ہو جائے یا انکریز ہو جائے یعنی ان کا لیول گرنا یا پھر لو ہونا ڈکریز ہونا جائے انسان کے لیے قطرناک ہے یعنی جن لوگوں میں گلوکوز اور انسولین اپنا کام جائے پروپر نہیں کر پاتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر بیلنس نہیں ہے لیول نہیں ہے تو انسان کو ڈائیبٹیز ہونے کا خطرہ جائے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی مین وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ کھانا اگر انسان وقت پر نہیں کھاتا ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے گلوکوز کے لیول کو ڈکریز کرنے میں کم کرنے میں لو کرنے میں اس کو گرانے میں ہو پھرنڈز آٹھ کے توپک آپ کے لیے انفرومیٹیو اور انٹریسٹنگ رہا ہو مزید اویرنس اور اگاہی کے لیے اگر فرنڈز اور فیملی کے ساتھ پیڈی کو شیح ضرور کیجئے گا پلیز اگر آپ کو ایسی انفرومیشن معلومات ملی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو کومنٹ میں ضرور لکھے گا ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہو کوئیسٹنز ہو پلیز اس کو کومنٹ میں ضرور لکھے گا اگر آپ کو کوئی ٹوپک چاہیے جس پر ویڈیو آپ کے لیے بنائی جائے پلیز اس کو بھی کومنٹ میں ضرور لکھے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ